میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو اس لیے لوٹ مار والے بھی بہت ہیں لیکن عوام کا یہ مزاج بھی بنا ہے جو کچھ نہیں لیتا اسے سے فائدہ ہوتا ہے جو لیتا اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے ایسی بات نہیں فائدہ کسی سے نہیں ہوتا ہے فائدہ تو اللہ چاہتا ہے تب ہی ہوتا ہے کوئی کتنا ہی بڑا عامل ہو وہ سوچے کہ میں بہت بڑا تعویز دے دوں تو شفا تعویز قلم میں نہیں ہے اس کی مرضی پر ہے میرے اللہ کی مرضی پر ہے تعویز مثل دوا کے ہیں دوا پر توقل نہیں ہوتا خدا پر توقل ہوتا ہے ایسی تعویز اللہ کی مرضی کے بغیر شفا دے گا یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے ہم مشرک نہیں ہیں مومن ہیں اللہ چاہے تو شفا ہوگی وہ چاہے تو آپ پورا قرآن سیکھ کر گلے میں پہن لے اگر وہ نہ چاہے شفا نہیں ہو سکتی اور اگر اللہ چاہے سب بسم اللہ پڑھ لی جائے تو بھی شفا ہو جاتی ہے تو بھی شفا ہو جاتی ہے ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو تعویزات ہی کا مخالف ہے کہ تعویز دے لکھنا چاہے یہ حرام ہے اور یہ ناجائز اور یہ شرک ہے ہم کہتے ہیں جن تعویزات کی مخالفت کو حدیثوں میں آئی ہے وہ وہ عملیات ہے جس کو آج کل لوگ صفلی اور گندہ علم کہتے ہیں لیکن وہ تعویزات جو قرآن سے لکھے جاتے ہیں اس میں بالکل شفا ہے اور صحابہ نے تعویز لکھا ہے کیا تمہیں نہیں پتا روم کے بادشاہ نے چٹی لکھی امیر المومنین فاروق اعظم میرے سر میں درد رہتا ہے آپ شفا کے لئے کچھ کریں امیر المومنین نے ایک توپی بھیج دی کہ یہ توپی پہنا کریں شفا ہوگی وہ توپی پہنتا تو شفا ہو جاتی توپی اتار کے رکھ دیتا پھر سردرد کرنے لگتا اس نے سوچا یہ توپی کا راست کیا ہے جب کھول کر کے دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا بتاؤ بسم اللہ شریف کا تعویز صحابہ فاروق اعظم نے دیا کے نہیں دیا اور اس سے شفا ہوئی کے نہیں ہوئی فاروق اعظم جب قرآن کا تعویز دے سکتے ہیں تو غلامان صحابہ کیوں نہیں دے سکتے اس لیے لوگوں افراد و تفرید سے ہوشیار رہو تو عرض یہ کر رہا تھا جب ہم علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں کے پاس یہ بھی مسئلہ ہے کہ صفلی علم کا علاج گند علم کا علاج پانک علم میں نہیں ہے اور اس کے لیے جیسے گند علم میں پندی کے پاس جا کرتے ہیں ہمیں تو اس کا علاج کسی پندی کے پاس ہوگا کسی مشریف کے پاس ہوگا کسی بلکانہ ہی ہوگا یہ نظر یاد کرتے ہیں آئیے میں اس کو حدیث سے پیش کرو حدیث کو اس کو پوٹ کرو دیکھئے کوئی دنیا میں ایسی بیماری نہیں جس کا علاج قرآن میں نہیں کوئی ایسا جادو نہیں جس کا علاج قرآن میں نہیں یہودی حضور رحمت اللہ العالمین کو ستا ستا کر تھک گئے اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جادو ہوتا یہ ہم نہیں مانتے جبکہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو کسی پہ جادو ہو سکتا ہے اس لیے بہت زیادہ آزاد خیال نہیں بننا چاہیے جادو حرام ضرور ہے لیکن اس کی ایک حیثیت ہے جیسے شیطان مردود ضرور ہے لیکن اس کا ایک وجود ہے ایسے ہی جادو کا بھی وجود ہے تو یہودی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا ستا کر تھک گئے حضور علیہ السلام پر انہوں نے پتھن ڈالنے کی کوشش کی آقا کو شہید کرنے کی کوشش کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارے جب ان کے حدگنڈے ناکام ہو گئے تو یہودیوں نے حضور علیہ السلام پہ جادو کیا اچھا یہ خاص بات ارز کر دوں کہ حضور رحمت اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر بھی ہوا اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لو نام پڑھ لو تو جادو اثر نہیں کرتا لیکن حضور پر جادو کیوں اثر کیا اس لیے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے خدا کے ہر کام میں حکمت ہے اگر اللہ یہ چاہتا اللہ کی یہ مرضی تھی کہ میرے محبوب پہ جادو کا اثر ہو جب اثر ہو تو علاج ہم نازل کریں تو محبوب کے صدقے میں حبیب کی امت کو اس کا علاج مل جائے ورنہ خدا کی قسم کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا کہ وہ میرے رسول کو عذیت پہچا سکے جادو کے ذریعے سے خدا کی قسم نبی تو نبی ہے علی کا نام وہ نام ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدیس دہلوی ان شاہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے پاس لوگ تعویز لینے آتے تھے لیکن میرے بابا حضرت شاہ بط الرحیم تعویز نہیں لکھتے تھے بلکہ جب بھی کوئی آتا وہ آپنجتن کے نام لکھ کر دے دیتے اللہ ہر مسئیبت سے نجات عطا فرما دیتے ارے علی کا نام وہ نام ہے کہ کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی درکاپ جاتا ہے علی کا نام لینے سے اب بھی خیبر کام جاتا ہے جب علی کے نام کا اثر یہ ہے تو نبی کے نام کا اثر کیا ہوگا حضور پہ جادو ہوا کیوں امت کو علاج ملنا تھا امت کو علاج ملنا تھا اس لیے کوئی حضور کی ذات پر تان نہ کرے دیکھو ان پہ بھی جادو ہو گئے آپ اگر وہ ہماری طرح نہ ہوتے تو ان پہ جادو کیوں ہوتا حضور پہ نکتہ چینی نہ کیا کریں یہ ایمان کے لئے خطرناک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں آقا تو نماز میں بھول گئے حضور علیہ السلام نے جب نماز میں سو ہوا تو صحابہ نے اس کی حضور نماز کا حکم بدل گیا دیکھو یہ صحابہ کا عدب تھا نماز کو حضور نے نماز کا حکم نہیں بدلا بلکہ میں بھول گیا ہوں اور پھر فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں میں بھولایا جاتا ہوں اللہ کسی حکمت کے تحت بھولاتا ہے اس کو کوئی یہ نہ کہے کہ حضور بھی بھول جاتے وہ بھولنے والی ذات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا ہے وہ بھول نہیں سکتے لیکن اللہ کسی حکمت کے تحت بھولاتا ہے نماز میں اس لیے اللہ نے بھولایا اللہ نے بھولایا تاکہ جب امت بھول جائے تو ان کو سجدہ سو کا قانون مل جائے تو اللہ نے حبیب پہ اس لیے چادو کا اثر ظاہر کیا کہ امت کو قانون ملے ورنہ بڑے بڑے جادوگر تو سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں ہیں قدم ناظر سلیمان میں ہیں بڑے بڑے جادوگر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں آئیے روایت پڑھ دوں شیخ عبدالق محدیز دیلوی فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام پوری کائنات پر حکومت کرتے تھے ہواوں پر حکومت جمنات پر حکومت پریوں پر حکومت آپ کے دسترخان پر انسان چرین پرین سب کھاتے تھے اور پوری دنیا کا دورہ آپ کرتے تھے صبح سے لے کے شام تک اتنا سفر تائے کرتے تھے ہواوں میں پرواز کرتے ہوئے اپنا تخت لے کر کے کہ ایک مہینے میں لوگ جتنا پرواز سفر تائے نہیں کر سکتے لیکن فرماتے ہیں شیک محقق شیک عبدالق محدث دیلوی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نقلستان میں آئے یعنی ہرے بھرے علاقے میں آئے اور وہاں آپ اپنے تخت سے اتر گئے اترنے کے بعد اپنی جوتیاں اتار لی اور جوتیاں اتارنے کے بعد گردن جھکا کر آپ بڑے عدب کے ساتھ چلنے لگے یاروں نے پوچھا اے سلیمان یہ بتائیں نہ کہ آپ پوری دنیا کا دورہ کر چکے ہو آپ ہمیشہ تخت پر رہے اس نقلستان کی کیا فضیلت ہے کہ یہاں آپ نے جوتیاں اتار لی آپ ننگے پیر گردن جھکا جھکا کر کے چل رہے ہیں تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں تم اس سے پوچھتے ہو لوگوں تم اس سے سوال کرتے ہو کہ میں اس نقلستان کی فضیلت کیا ہے کہ میں نے اپنے تخت سے اتر گیا اور میں نے جوتیاں اتار لی اور میں ننگے پیر چل رہا ہوں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اس نقلستان کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پر پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ تشریف لائیں گے اور یہاں پر ان کا مزار بننے والا ہے جن کے صدقے میں اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے جن کے صدقے میں اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے وہ رسول یہاں تشریف لانے والے ہیں آپ مجھے بتائیں بھی توجہ میری طرف کرنے آپ دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاطم وسلامی علیکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام مدینہ طیبہ آئیں آقا کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے تو سرکار ابت قرار کی احترام میں وہ ننگے پیر چلنے لگے بتاؤ سلیمان علیہ السلام جس کا اتنا احترام کرتے ہیں اس ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ اس ذات کا مقام کیا ہوگا ان کی عظمت کیا ہوگی تو حضور علیہ السلام پہ سہر ہوا سہر کا اثر ہوا حکمت یہ تھی کہ امت کو تعلیم میرے امت کو علاج ملے جب سہر ہو گیا تو حضور سید عالم کے چہرے انور پر اس کے کچھ آثار ظاہر ہونے لگے کچھ اثرات ظاہر ہونے لگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس کی میرے مولا اس مسئلے کا حل پیش فرما تو اللہ تبارک پہ تعالی نے قرآن کی آخری جو صورتیں ہیں صور فلک اور صور ناس وہ اپنے رسول پہ نازل فرمائی فرمایا محبوب اس کی تلاوت کرو اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی اور اس کو اپنے وجود ناس پہ دم کیا تو سہر کا اثر ختم ہو گیا پھر میرے آقا نے مولا کائنات سے فرمایا علی جاؤ اور جا کر کے فولا کوئے کے اندر فولا کوئے کے اندر ایک پتلہ بنا ہوا ہے مجسمہ آٹے کا اور اس میں بال ہیں اور اس میں سوئی چوبائی گئی ہے وہ نکال لو مولا کائنات تشریف لے گئے آپ نے سوئی نکالی اس پتلے سے اور بال نکالے اور اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سہر کا مکمل اثر ختم ہو گیا یہ تو تعلیم امت کیلئے تھا تاکہ امت کو سور فلق اور سور ناس مل جائے ورنہ میرے نبی کی شان اس سے بہت بلند ہے